بل بل نے گل ان کو کہا بھائی 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 بھائ الحمدللہ بہت جلدی شہاب بھائی کا سفر آگے کی طرف شروع ہوگا نہ کہ پیچھے کی طرف جائے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اب لوگ سوچ رہے ہیں سفر شروع کب ہوگا تو دیکھئے انہوں نے اپ ڈیٹ کے مطابق یہ بتایا ہے کہ میرے دوست آپ کو میں بتا دوں کہ شہاب بھائی کا جو سفر ہے انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہونے والا ہے اب آگے اللہ ویتر جانے دیکھیں جلدی جلدی میں پورے پندرہ سولہ دن یعنی کہ ابھی بات پہلے کی تھی تو پندرہ سولہ دن ہمیں بات کے ہوئے ہوگا اس سے بھی پہلے سے شہاب بھائی رکے ہوئے یعنی کہ شہاب بھائی کو تقریباً ایک مہینے سے زیادہ آفیا کرسی سکول میں ہوگیا رکے ہوئے لیکن جو ابھی ابھی خبر ہمیں یہ ملی کہ شہاب بھائی کا سفر جلدی ہی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ اب کچھ اڑچانے بیچ میں آ رہی تھی کہ ایک بھائی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بھائی اڑچانے بیچ میں یہ آ رہی تھی کہ ادھر عمران خان کا کچھ معاملہ چل رہا تھا پاکستان میں ادھر جو ہندوستان کا مسئلہ ہے جو ریکمینڈیشن لیٹر ہے وہ جو ملے گا شہاب بھائی کو وہ ابھی تک نہیں ملا ہے وہ ابھی تک نہیں ملا ہے اور وہ ملے گا تب ہی شہاب بھائی کا سفر شروع گا ان بھائی نے ہمیں یہ بتایا تو اس کی وجہ سے ابھی تک شہاب بھائی کا سفر رکا ہوا ہے میرے عزیزو لیکن ہاں انہوں نے یہ کہا ہے اچھی بات یہ بتائی ہے کہ کوششیں جاری اور ساری ہیں کوشش اتنی کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ بہت جلدی سفر شروع ہوگا اور سفر جب شروع ہوگا تو وہ آگے کی طرف ہی ہوگا نہ کی پیچھے کی طرف تو بہت سارے بھائی جن کے اندر بھی ڈاؤٹ ہیں جو غلط فیمی کے شکار بنے ہوئے ہیں کہ اب تو وہ واپسی کیرلا جائیں گے اب آگے سفر نہیں کریں گے تو ان لوگوں سے میرا کہنا آپ ایسا نہ سوچیں بلکہ ان کے لئے دعا کریں یہ خبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اسی لئے بتا رہا ہوں کہ جو بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ یار شہاب بھائی اب تو واپسی آ سکتے ہیں کیرلا جائیں گے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھائی نے جو بتایا وہ ان کے ٹیم میمبر ہیں جنہوں نے بتایا یہ کہا ہے کہ شہاب بھائی کا جو سفر ہوگا انشاءاللہ وہ آگے کی طرف چلے گا یعنی پاکستان سے ایراک ایران اور سعودی عرب یعنی ان کا سفر آگے کو ہی چلے گا انشاءاللہ پیچھے نہیں جائے گا اب جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شہاب بھائی پیچھے واپسی جائیں گے تو ایسا نہ سوچیں شہاب بھائی کا سفر انشاءاللہ آگے کی طرف رامہ اور دوا ہوگا میرے حضرتو یہاں پر ایک بات اور بتا دو جیسے کہ میں آپ سے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی تو پیتل حچ کرنے کے لیے جائی رہے ہیں الحمدللہ اللہ ایسا حوصلہ ایسا حمد سب کو دے میرا پروردگار لیکن جو غریب ہیں جن پر اسواب نہیں ہے جن پر کوئی مال و ذر نہیں ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ جانے کے لیے اور ان کے لیے بھی دعا کریں ہماری ماں بہنیں ہمارے بھائی سب لوگ ان کے لیے دعا کریں جو عشق رسول ہیں مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ان کے لیے بھی دعا کریں اور ہاں نماز کا بڑا خیال رکھیں اور نماز جو ہے میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اب شاید جی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو میرے نبی کی آنکھوں کو تھنڈک نہیں پہچانا چاہے گا تو یار پلیس نماز کا خیال رکھیں نماز ہر حال میں پڑھیں نماز ماف نہیں ہے غریبوں کا خیال رکھیں مسکینوں کا خیال رکھیں جس لائک آپ ہیں جیسے اللہ نے آپ کو حیثیت دیئے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آس پاس علاقے میں غریبوں کا خیال رکھیں آپ سردیا کو موسم شروع ہو گیا ہے تو اسی لحاظ سے غریبوں کا خیال رکھیں اور میرے عزیزو سردی اور گرمی ہی کیا بات ہے آپ کے علاقے میں آپ کے آس پاس کوئی بھی غریب ایسا ہو جسے واقعی ضرورت ہے تو آپ لوگ اس کی مدد کریں نماز کا خیال رکھیں اپنے والدین کی عزت کریں اور آج میں آپ کو کلام سنانے کے لئے جا رہا ہوں کلامِ آلہ حضرت ہے دیکھیں اس کا سمجھنے کے لئے واقعی حقیقت میں علم کی ضرورت ہے اور عشق کی ضرورت ہے جو آپ کچھ عشق کے شعر ایسے ہیں کلام کے آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن ہاں کلامِ آلہ حضرت ہے اور اس کو نبی کے عشق میں ڈوب کر عاشقِ رسول نے پڑھا ہے واقعی اللہ حضرت نے ہر کلام ہر شعر اشعار جتنے بھی لکھے ہیں نبی کے عشق میں ڈوب کے ہی لکھے ہیں تو آپ ان کو بھی سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو میں کلام سناتا ہوں اور کلام جیسا بھی لگے آپ کمنڈ بکس میں اپنی رائے پیش کریں اور ہاں اس کلام کی جو فرمائی سے بریلی شریف سے ایک محلہ ہے اس کا نام میں بھول گیا چلی کوئی بات نہیں میرے بھائی سن رہے ہوں گے کئی سارے بھائی ہیں جن کا کارخانہ چل رہا ہے تو بریلی شریف سے ان کی فرمائش ہے اس کلام کی اور میں اسی کلام کو انشاءاللہ تعالی پورا پڑھنے کی کوشش کروں گا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کو شادہ آباد رکھے اور بہت ساری کمنڈز ہیں بہت ساری فرمائش ہیں اب یہ بھی رکی ہوئی ہیں جنہیں میں پوری نہیں کر پایا ہوں میں ماجرہ چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں بہت جلدی پڑھنے کی ان سبھی کلاموں کو سبھی فرمائشوں کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو چلیے میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں شعبائی سے ریلیٹڈ یہی بات ہے کہ ان کا سفر انشاءاللہ آگے کی طرف جاری اور ساری ہوگا نہ کہ پیچھے کی طرف جاری ساری ہو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے جو لوگ سوچ رہے تھے غلط فمی کے شکار تھے ان سے کہنا ہے کہ ایسا نہ سوچیں آپ ان کے لئے دعا کریں اور سبھی مسلمان بھائی بہنوں کے لئے دعا کریں اور کہیں بھی کوئی پریشان حال ہے اس کے لئے بھی دعا کریں سب کے لئے دعا کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں دعا کرنا ہے کچھ اور دھوڑی نے کرنا ہے آپ دعا کریں گے پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول ہو جائے میرے عزیزوں تو چلیے میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں کلام سنتے ہیں دیوانوں سنو اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر ساما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ذلف یا موش کے خوتا شب ذلف یا موش کے خوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر ساما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سنے بل بل نے گل ان کو کہا قمرین سروی جا فیضا بل بل نے گل ان کو کہا قمرین سروی جا فیضا تو حیرت نے جھنج لا کر کہا حیرت نے جھنج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ذلف یا موش کے خوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور سنے خرشید تھا خرشید کہتے ہیں سورج کو کمر کہتے ہیں چاند کو سنے خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمل کا تھا کمر خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمل کا تھا کمر خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمل کا تھا کمر تو بے پردہ جب وہ رخ ہوا کون سا رخ میرے آقا کا رخ بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب یہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہیں رخ دن ہے یا مہر ساما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ذلف یا موش خوتا یہ بھی نہیں نہیں وہ بھی نہیں اور سنیں اور سنیں ڈر تھا کہ آسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا سنیں سنیں ڈر تھا کہ آسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا تو دی ان کی رحمت نے یہ سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے یہ سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر ساما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ذلف یا موش خوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور سنیں رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق تعلیٰ کیا رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق تعلیٰ کیا تو شکرِ کرم ترسِ سزا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ذلفیاں موش خوتاں موش خوتاں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر ساماں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ذلف یا موش خوتاں موش خوتاں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور آخر میں میرے امام کیا فرماتے ہیں سنیں سنیں ہے بل بولے چنگی رضا یا تو تھی یہ نغمہ سرا تو کہ حق یہ کیوا صف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کیوا صف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر ساماں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ذلف یا مشت خوتاں یہ بھی نہیں موش خوتاں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ذلف یا موش خوتاں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں امام آلہ حضرت نے یہ آقا کی شان میں یہ اشار لکھے ہیں اور کسی پڑے لکھے سے اب اس کے مطلب اس کا معنی پوچھو گے تو تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یار کیا عشق میں نبی کی شان میں یہ کلام لکھا آلہ حضرت نے تو چلیئے میرے عزیزوں کلام جیسا بھی لگا ہو آپ اپنی کمنٹ بوکس میں مجھے رائے پیش کر دیں اور الحمدللہ سمو الحمدللہ اس فقیر کا پانچ لاکھ پریوار پورا ہونے والا ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی سپورٹ سے آپ لوگوں کی محبت سے تو سبسکرائب کرتے چینل کو پہلی وار اگر آئے ہو تو اور بیل ایکر کا بٹن دبا دیں تاکہ کہ آنے والی شہب بھائی کی نوٹیفیکیسن اپ ڈیٹ اور اچھ اچھے کلام وزیفیں عمل آپ کو انشاءاللہ ہر اسلامی جانکاری اچھے اچھی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل ایکر کا بٹن دبا دیں کل صبح ملتا ہوں دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ شہب بھائی کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ یا پھر کوئی نئے وزیفہ لے کر کے تو آپ لوگ تب تک کے لیے ہمارے کلام سنتے رہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں